لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والنعمت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام عام طور سے خجاج کرام کے مابین یہ چیز مشہور ہے اور بعض حاجی اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ عرفات کے میدان سے جب حاجی نکلتا ہے اور مزدلفہ پہنچتا ہے مزدلفہ میں یہ ہے کہ آدمی جب پہنچے ایک حاجی تو اسے چاہیے کہ مغرب اور عیسیٰ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لے مغرب کی تین رکعہ نماز اور عیسیٰ کی دوسری عقامت کے ساتھ عیسیٰ کی دو رکعہ نماز پڑھ لے اس کے بعد میں وطر بھی پڑھ لے کیونکہ وطر اور فجر کی دو رکعہ سنتوں کو اللہ کا سننے کبھی نہیں چھوڑا ہے اب اس کے بعد میں انسان کو کچھ کھانے پینے کی حاجت ہو تو کھا پی لے اور سو جائے اس لیے کہ دس تاریخ کو قربانی کے دن یوم النہر کو اس کو بہت سارے عامان کرنے ہیں اس لیے مزدلفہ کی رات سو کر کے گزارنا ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات آرام کرتے ہوئے گزاری ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے لیکن بعض حجاج کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے یہاں یہ شغوفہ کچھ لوگوں نے پیش کر دیا ہے وہ یہ کہ مزدلفہ کی جو رات ہے اس کو نفل پڑھتے ہوئے نوافل کا احتمام کرتے ہوئے نفلی نماز کا احتمام کرتے ہوئے گزارا جائے کیوں؟ اس لیے کہ مزدلفہ کی جو رات ہے یہ شب قدر سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور اس کا عجر و ثواب کہیں زیادہ ہے تو میرے دینی بھائیو یہ عمل سراسر خلاف سنت ہے اور کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ مزدلفہ کی رات یہ نوافل کا احتمام کرتے ہوئے گزارا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف رہا ہے آپ نے مزدلفہ کی رات سو کر کے گزاری ہے اس لیے ایک حاجی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتے ہوئے مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کی ادائیگی کے بعد کچھ کھانے پینے کی حاجت ہو کھا پی کر کے انسان کو سو جانا چاہیے کیونکہ یہی سنت رسول ہے بکیا کسی اور چیز کا احتمام کیا جائے وہ چیز خلاف سنت ہے جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین